گروگرام سے جڑ چکے ہیں دیویندر آپ سے جانکاری چاہیں گے اس مہا گھٹالے کو لے کر اسی بات ہے کہ جس طرح سے گروگرام کے ساتھ تحصیل کے اندر یہ بارہ سو رجسٹری عوید روپ سے کی گئی جبکہ اینو سی کی آوشکتہ ہوتی ہے اینو سی نہیں لی گئی اور پوری طرح سے دھڑلے سے رجسٹری ہیں یہ ہوتی رہی اور اس کو لے کر لگاتار جس طرح سے آئیٹی آئی ایکٹیویسٹ کی طرف سے شکاہ آئیٹی آئی لگائی گئی تو اس میں تمام یہ جانکاری نکل کر آئی کہ پوری طرح سے ان ساتھ تحصیل کے اندر یہ بارہ سو کے قریب رجسٹری ہوئی اور یہ پوری طرح سے عوید روپ سے کی گئی اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں آئیٹی آئی ایکٹیویسٹ رمیش شیادف جی رمیش جی کس طرح سے پورا معاملہ سامنے نکل کر آیا اور اب کس طرح کی آگلی جانکاری ہے سر یہ چودہ اپریل کو ہریانہ گورنمنٹ نے سر راجسو پراب کرنے کے لیے ریجسٹیوں پر کھولا تھا کہ ریجسٹیاں کی جائے چودہ اپریل سے اور اکیس اپریل تک پورے گڑگاوہ میں ایک بھی ریجسٹی نہیں ہوئی کیونکہ اس ٹائم گورنمنٹ نے سوفٹویر اپ ڈیٹ کیا تھا جس میں ایک کولم ڈالا تھا کہ ان نو سی نمبر ڈالو گے ڈی ٹی پی سے لے کے تاکہ اوید کلونیا نا چل اس کے تب ہی چلے گی لیکن سات دن بعد وہ پتہ نہیں کیا سوفٹویر میں گھڑ بڑ گھڑ گھڑالا کیا اور سوفٹویر میں سوہ کولم ہی نکل گیا جو ریجسٹی پچھلے پانچ چھ سات سال سے بھی نہیں ہو رہی تھی وہاں دھڑلے سے ریجسٹیاں کی گئی اور اس دوران راجسو کے بہاں نے جتنی بھی ریجسٹیاں کی گئی اس میں نبی پرسنٹ کیول اور کیول وہ ہیں جن میں نو سی ریکوارڈ تھی اور بینہ نو سی پراب کیے لی گئی تب ہمیں اس کا سنگیان آیا تو ہم نے ڈی سی صاحب کو اس کی کمپلینٹ کی کیونکہ لوگ ڈاؤن تھا پرسنل کمپلینٹ نہیں کر سکتے وڈسیپ پہ کی ڈی سی صاحب نے انکوائری آرڈر کی میسیج بھیجا انکوائری آرڈر کی ہے چیپ سیکٹری کو بھی ہم نے لکھا انہوں نے یہاں پہ ساری ریجسٹیاں اور جمعبندی کی کوپیاں مانگی اس کے بعد بھی لگاتا کیونکہ پر ریجسٹری پہ یہاں ایک سے ڈیڑھ لاکھ روپے رسپت لی جاتی تھی ایک ایک تصیل دار 20 25 30 ریجسٹیاں کرتا تھا جو بہت موٹے رقم لے کے 25 30 لاکھ روپے پر ڈے لے رہتا تو بلکل آنکھ بند کر کے اس کے بعد بھی نہیں رکے انکوائری بھی ہو گئی اس میں سب کچھ ہو گیا دھڑلے سے چلتا رہا اس کے باوجود پھر سے سکایت کی اس کے بعد ڈی سی صاحب کو بھی سکایت کی گئی تب اب ہریانہ گورنمنٹ کے جب باقسم ہی نہیں رہا کہ یہ تو بلکل آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں کیونکہ ان کو نوکری کا ڈر نہیں ہے جو ایک اگر 20 ریجسٹی بھی ایک تصیل دار کر رہا ہے تو 30 لاکھ روپے ایک دن میں لے کے جاتا ہے جو کہ اس کے ایک سال میں نہیں کما سکتا تو یہاں آنے کے بعد ان کو اور چھین لیں گے پر لیکن پاور بھی کتنوں کی چھین لیں گے ایک نہیں ہے دو چار پانچ دس ٹوکن جو سسٹم ہے ٹوکن سسٹم کے بعد بھی اس طرح سے عوید روپ سے ریجسٹری کی جا رہی ہیں بینا این او سی کے کیونکہ ڈی ٹی پی سے این او سی لینا انواری ہے سر ڈی ٹی پی سے انواری ہے قانون کہتا ہے پر نالی نالے کیا کریں گے بتا کر رہے ہیں جبکہ 2012 میں ہائی کوٹ نے اور ایک کیس میں ڈیریکشن دیتی ہے ہریانہ گورنمنٹ نے بھی چھٹی دیتی وہ چھٹی کی کوپی بھی ہے جس میں انہوں نے پورا لکھا ہے کہ جو بھی سب ریجسٹر جو بھی تحصیل دار ہے جو اس طرح کی عوید ریجسٹری کرے گا اس کے ایک انشٹ کرمینال ایکسن ہوگا لیکن گورنمنٹ آج تک تو کسی کے اوپر کیا نہیں ہے دوسری چیز میں بلکل سپشٹ بتاؤں ابھی کیونکہ ہریان گورنمنٹ نے ریجسٹیاں بہت بڑا گھوٹالا سامنے آیا تو چار دن اس کی ہوا ہے تھوڑی سی گرم رہے گی پانچوے دن انہی برشتہ چار کے پیسوں سے انکواریوں کو انکواریوں کو دبا دیا جائے گا میں گارنٹی سے فیڈے پر لکھے دے سکتا ہوں کہ کسی بھی تحصیل دار کے انشٹ میں کوئی بھی ایکسن نہیں ہوگا اور یہ برشتہ چار کا پیسہ اوپر تک پہنچ جائے گا کیونکہ اس کے ایوج میں آگے کوئی انکواریوں پر نہیں ہوگی سرکار تو دعویٰ کرتی ہے کہ بسٹہ چار رک گیا ہے اور اب جس طرح سے معاملہ آیا ہے کہیں نہ کئی سرکار نے ایک قدم بھی اٹھایا کہ ریجسٹریوں کو فلال بہن کر دیا ہے سر بہن کر دیا ہے بہن کرنے کا میں آپ کو اصلی کاران بتاؤں کہ یہ پیسہ ہے کیول یہ بہت ایک دم آیا تھا اور یہ تحصیل لیول پہ تحصیل داروں تک ہی تھا اوپر تک اس کی پہنچ نہیں ہو رہی تھی اس کی وجہ سے ہوا ہے اور بہن کر محل کو روکنے کے لیے ریجسٹیاں بند کی گئی ہے اگر گورنمنٹ چاہتی تو پانچ مئی کو پانچ مئی کو تب انہوں نے کیول یہاں پہ 130 ریجسٹیاں ہوئی تھی اس تک گورنمنٹ کے پاس پہنچ گیا تھا گورنمنٹ نے انکواری بھی آرڈر کر دی تھی جب انکواری آرڈر ہونے کے باوجود بھی جو تحصیل دار کر رہے ہیں اس کے بعد بتائیں گورنمنٹ کا کیا ہم سیریس سوچتے ہیں اور کیا برشتہ شہر پر لگانا سمجھتے ہیں بلکل جستر سے پورا معاملہ سامنے نکل کر آیا رویش شادہ جنہوں نے آر ٹی آئی لگائی آر ٹی آئی کے معرفت یہ چیزیں نکل کر آئیں کہ باری سو کے قریب سات تحصیل کے اندر یہ عبید ریجسٹری کی گئی کیونکہ ایگریکلچر لینڈ کو ریہائی سی دکھایا گیا دو سو دو سو گج کے اندر جو ایریا تھا اس کو بنا بنایا دکھایا گیا کہ کنسٹرکٹر کنسٹرکشن اس چیز میں ہو چکی ہے اس کے اندر پلوٹنگ کی گئی اور اس کے بعد ریجسٹری کی گئی تو تباہ میں ایسے ہتھکنڈے ہیں جو تحصیل دار اور ان کے سمبند جو تحصیل کے کرمچاری ہیں وہ اس معاملے میں سنلپت ہیں فیلحال جس طرح سے جلاغ پائیت کو جو شکایت دی گئی اس کے آتھار پر جاج بھی کی گئی جا رہی ہے اور چیف سیکریٹرک تک یہ شکایت ہے تو کہیں نہ کہیں سرکار ایکسن میں تو ہے لیکن ایکسن کے ساتھ ساتھ کارروائی بھی کرنی ضروری ہوگی کیونکہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے معاملے سامنے نکل کر آئے لیکن کسی طرح کی کوئی شکت کارروائی نہ ہونے کے قانون یہ سب ادھیکاری ہو یا کرمچاری ہو بچ نکلتے ہیں تو فیلحال کوشش جس طرح کی آئی ٹی آئی ایکٹیویسٹ کی طرف سے جو شکایت لگائی گئی ہے وہ شکایت پر کارروائی ہوگی تو نشیط طور پر کہیں نہ کہیں اس پر انکش لگ سکتا ہے برکل دیویند ہر پہلو پر جاج کرنی ہوگی شکریہ آپ کا تمام جانکاری دینے کے لیے تمام اپ ڈیچ پی ہم آپ کو لیتے رہیں گے وہی رکھ کریں گے کانگرس کی پورو پردائش آدھیاکش آشوک تبر کی مان سامنے